حالیلویہ دھنوادی شنگ پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیسر اس اندر سے سام کے لیے جتنے بھی آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پرات نہ کرتے ہیں پتا پرمیسر آج ان کے جیون میں جو بھی کام ہے ہر ایک کام سفل ہو پتا پرمیسر اس کے لیے دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ پربو آج ان کے جیون کی رچہ اور سرچہ کرنے والے آپ ہیں ان کے ہر پرکار کی حالاتوں سے انہیں بچانے والے ہیں اور ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے انہیں آپا جات کرنے والے ہیں میرے پری بھابینوں پرمیسر نے ہمیں صبح سلے کر کے سام تک سرچت رکھا اور راتری بھر ہمیں سرچت رکھے گا آج ہمیں ڈرنا نہیں ہے آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے جیونے کوئی کام نہیں سفل ہوتے ہیں یا کوئی بیماری کوئی چنتا یا دکھ یا پریشانیاں یا یہ ایک سوائی جیٹ کوئی بھی آپ کی جیون میں سمسی آئیں ہیں تو آپ یہ گلاس لے کر کے پانی بیٹھئے اور پوری پراتنگوری سیپ کریے اور سوئیے آپ کی جیون میں ہر پرکار کی دکھ ہر پرکار کی چنتاؤں ہیں آپ کے سارے کام سفل ہوں گے جس کام میں آپ ہاتھ رکھیں گے اس کام میں آسیس آئے گی برکت آئے گی کیونکہ ہم وچن کو دیکھنا چاہتے ہیں لکھا گیا ہے نیتی وچن عدیاداس اور وچن نمبر چار میں لکھا ہے یہاں پہ میرے پری بھائیوینوں پرمیسر کا وچن کہتا اسو مسی نے کہا آلسی ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دردتردہ کا کاران ہوتا ہے پرنتو پرسرمی ہاتھ دھنی بناتا ہے میرے پری بھائیوینوں ہم جانتے ہیں یدی کوئی بیکتی آلس کرتا ہے کام کرنے میں تو کتنے دن مطلب وہ آلس ہی کرتا رہے گا یدی کوئی ہاتھ محنت کرتا ہے کام کرتا ہے تو اس کے جیوانے کچھ نہ کچھ تو آئے گا وہ اس آسیس آئے گی برکت آئے گی اسی لئے اسو مسی نے کہا جا جس کا آلسی ہاتھ ہے جس کا آلسی من ہے جس کا سریر آلسی وہ دن پر سوتا ہے کچھ نہیں کرتا اور پربو پر کیول بسواس کرتا ہے کہ نہیں میرے جیوانوں یہ ہو جائے گا لیکن آپ کو ایسا نہیں سوچنا آپ کو محنت کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور پرمیسر کے وچن نے بسواس رکھنا کہ پرمیسر آپ کو کہتا کیا ہے یہ بائیبل میں ہی لکھا ہوا ہے اسی لئے پرمیسر وچن کہتا ہے نیتی وچن عدیہ 12 وچن 24 میں لکھا ہے جو پریسرم کے ہاتھ کا پربوطہ کریں گے اور آلسی بیگاری میں ہمیسا وہ پکا رہے گا یا پھر پڑا رہے گا ہرے لیا دنوازشو کیونکہ میرے پری بائیبل نے آپ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جیون میں پربوطہ کا وچن کہتا ہے جو پریسرم کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں وہ پربوطہ کے ہاتھوں تلے ہمیسا بنا رہے گا اور اس کی پرمیسر کی آسیز اس پر بنی رہے گی اور جو محنت نہیں کرے گا آلسی کرے گا تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے وہ ہمیسا بیگاری میں پڑا رہے گا ہر لیا تو ان چیزوں کو آج ہم اپنے جیون میں دیکھتے ہیں اور آسیس کو پاتے ہیں برکت کو پاتے ہیں اسی لئے جب پربیسو مسیح نے آگے کہا لکھا گیا ہے آلسی کی آتما لالسہ کرتی ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا ہے جبکہ مہنتی کی آتما بہتایت سے اپورتی کرتی ہے میرے پری بھائنو پرمیسر کے وچن کے کہنے کے مطلب ہے جو آلسی کی آتما ہوتی ہے آلسی بیکتی ہوتا ہے جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے اور یہ سنچتا ہے کہ میرے ہر ایک کام سفل ہو جائیں نہیں آج آپ کو آسیس چاہیے برکت چاہیے تو آپ کو مہنت کرنا ہوگا اسی لئے نے کہا یادی تم دس پرسنٹ کرتے ہو تب بھی اس میں بہت ساری آسیس آئے گی برکت آئے گی نبی پرسنٹ تو مجھ پر بھروسہ رکھ کے چھوڑ دو میں تیرے چیون میں کام کروں گا لیکن سروات ہمیں کرنے پڑے گی پراتنہ ہمیں کرنا پڑے گا پراتنہ کو ریسیب کرنا ہوگا سننا ہوگا اپنے بچوں کو لے کر کے ان کے لئے پراتنہ کرنا ہوگا ان کو سمجھانا ہوگا کہ ہمیں مہنت کرنا ہوگا اور بھی سواس رکھنا ہے کہ پرمیسر ہماری مدد کرے گا اور ہماری سہایتہ کرے گا حالیلیہ کیونکہ پرابو کواچن کہتا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا ہے جو ہمیشہ لالسہ کرتا ہے کہ میں پراتنہ تو کر رہا ہوں مجھے پرابو دے گا مجھے اس مصی پورا کرے گا میرا پرمیسر جندہ یہ ہوا ہے وہ مجھے ہر پرکار کی جیونے پورا کرے گا وہ پورا کرے گا آپ گھر سے نکلیں گے تب ہی تو آپ کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ پرمیسر نکالے گا کوئی نہ کوئی مارگ نکالے گا یا آپ کوئی کمپنی میں کام کرتے ہیں جواب کرتے ہیں آپ کا بیجنی سے چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہے ایک سوائی جیڈ آپ کے جیونے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ مہنت کریے اور تھوڑا دھہر رکھیں بیسواس رکھیں اور پیسنس رکھیں آپ کے جیون میں وہ ہر پرکار کی سمسیہ ہیں وہ ہر پرکار کی دکھ وہ ہر پرکار کی چنتہ ہیں پرمیسر دور کرے گا حلیلیہ اسی لئے پرمیسر وچن کہتا ہے جو آلچی کی ابلاسہ ہوتی ہے اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پریشترم کرنے سے انکار کرتے ہیں حلیلیہ نیتی وچن ادھیائیکیس اور وچن نمبر پچیس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ پرمیسر وچن کہتا ہے کیونکہ آج ہمیں اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے محنت کرنا ہے پراتھنا کرنا ہے یدھی آج ہمارے گھر میں بھوجن بنا ہوا ہے سوچئے ہمارے گھر میں بھوجن بنا ہوا ہے یدھی آپ یہ سوچتے ہیں پراتھنا کرنے سے میرے موں میں وہ بھوجن آج آئے گا میں کھا لوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ہاتھوں کا پراتھنا کے دورہ آپ کے جیونے بہت ساری آسیس آئے گی برکت آئے گی آپ کو بیسواس رکھنا اور دھہر رکھنا آپ کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمیں پورا ہوگا ہر ایک ایک کام سفل ہوں گے بیسواس رکھنا اور بھروسہ رکھنا پراتھنا کو ریسیپ کرنا اور انتی میں پانی کو پیجئے گا آپ کے من میں جو بھی کچھ آتا ہے آپ بولیے اور پراتھنا کریے اور آگیا دیجئے آپ کے جیون سے وہ ہر پرکار کی گھٹی اور کمیں پورا کرے گا ہلیلویی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اسویں پراتھنا کرتے ہیں عیسو مشیق کے نام سے خدا ون ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں عیسو راجہ میری سرشتی کے مالے کو دھار کرتا آپ ہمیں جیون دینے والے سواس دینے والے پرمیشر آج جو بچے آپ کے سامنے آپ بندی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پیتا پرمیشر آج ان کے پراتھنا کو سننے والے آپ ہیں ان کی ہر پرکار کی دکھ اور ہر پرکار کی سمشیاؤں سے انہیں بچانے والے آپ ہے پیتا پرمیشر حالیلوی دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ اندنیم آب جیجے سیسو مشیق کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما ان کے جیون سے نکلنے پائے ہر پرکار کی سمشیاؤں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یہ وینتی کرتے ہیں کی پرمیشر آج جن کے بچے آج اداس ہیں نوکری کو لے کر کی پتا پرمیشر جوب کو لے کر کے یا بیماری کو لے کر کی پتا پرمیشر آپ اسے ہر پرکار سے چھٹکارہ دینے والے ہیں اسے مسیح کے نام سے ہم وینتی کرتے ہیں پراتھنا کرتا جتنے بہنے ہیں آج جتنے بھائی ہیں پتا پرمیشر آپ جتنے مسیح بھائی بین اسے پراتھنا کرتے وینتی کرتے ہیں آج جن کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہیں جن کے گھر میں مار پیٹھے انیک پرکار کی سمشیائیں انیک پرکار کی دکھ ہے پتا پرمیشر ہم آپ کے سامنے پراتھنا کرتے ہیں وینتی کرتے ہیں پتا پرمیشر سمدھر سے سمیں کہے کہ پرمیشر ان کے جیون کی ہر پرکار کی دیکھ رکھ کرنے والے ہیں ان کے ہر پرکار کی بیماریوں میں آپ ان کی مدد کرنے والے اور سہائتہ کرنے والے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں پربو کی آج آپ کی جیون کے دوارہ پتہ پرمیسر بہت سارے لوگ چنگی ہوں گے ان کے جیون میں ہر ایک کام کے آپ سفل کریں گے ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ انہیں آجات کریں گے ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کے سنکٹ سے انہیں آجات کریں گے آج جن کے گھٹنوں میں درد ہے یا پیروں میں درد ہے یا کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری ہے اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ آج وہ بنتی اور پراتنہ کے دورہ ریسیب کرتے ہیں پراتنہ کو کہ پرمیشر آج ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ان کے گھر پریوار ان کے ماتا پتا بھائی بہنوں کی رچھا اور سرچھا کرنے والے ہیں ان کی ہر پرکار سے مدد اور سہائتہ کرنے والے ہیں اس مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پرمیشر آج ان کے جیون کی رچھا کر سرچھا کر ان کو بدل پتا پرمیشر کے کہ وہ آپ سے پریم کرنے والے اس مسیح کے نام سے اندنیم آب جیجس اس مسیح کے نام سے وہ ہر پرکار کی دوشت آتمہ گندی آتمہ جن کے گھروں میں اس سمیں اپستی تھے پتا پرمیشر آج جو دوشتہ آتما سے گرسی تھے شمشی کے نام سے اس کے لئے آگے دیتے ہیں کہ اسی وقت ان کے گھر سے وہ دوشتہ آتما اور بیماریاں میں بہت ساری مسیح بھائی بینوں کو گھر میں دیکھ پا رہا ہوں بہت ساری تصویریں ٹائنگی لیکن اس شمشی کے نام سے آج وہ ہر پرکار کے پراتنہ کرنے کے بعد اپنے گھر کو اچھی طریقے سے دیکھیں آج جن کے گھروں میں سیطانی طاقت اور ہر پرکار کے بندھن آپ کے گھر میں بانگ چکے اس شمشی کے نام سے جو لوگ آپ سے جلتے ہیں جو لوگ آپ سے جلن رکھتے ہیں اس شمشی کے نام سے ان کی ہر پرکار کی منو کام نو کو جو چاہتے ہیں کہ میرے من کی اچھا پوری ہو لیکن اس شمشی کے نام سے ان کی جو دوشتہ آتما ہیں گندی آتما کسی پرکار کی منسہ پوری نہ ہونے پائے پیتا پرمیشر آپ اپنے بچوں کی رچہ اور سرچہ کرنے والے ہیں انہیں دیکھ ریک کرنے والے ہیں انہیں بچانے والے ہیں ان کی ہر پرکار کی سمشیوں میں آپ ان کی مدد کرنے والی شمشی کے نام سے میرے پری بھائی 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 بھ اپنے بھائی بڑے چھوٹے اور بیٹے کو لے کر کے پریسان ہی کہ میرا بیٹا کیا کرے گا مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آتا لیکن پربو نے راستہ مارک دینے والے آپ ہیں ان کے ماتا پیتا ان کے بچوں کی رچہ کرنے والے آپ ہیں انہیں اچھی راستہ اچھا مارک دکھانے والے اس مسیح کے نام سے آپ ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنو آدیشو اندنیم آب جیس اس مسیح کے نام سے ہم ونٹی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پرمیشر اس مسیح کے نام سے ہر پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتما ان کے جیون سے نکلنے پائی اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو اس مسیح کے نام سے اسی وقت وہ سیطانی طاقت وہ بندھن وہ ٹوٹے جو دوشت آتما جو روگاڑو بشارو نربلتاؤں کے ساتھ آتے ہیں ان کے جیون میں ہر پرکار کی جو پویتر آتما کے دوارا ان کی صحیح تاکریں ان کی مدد کر اس مسیح کے نام سے ہیسو راجہ میرے پرمیشر آپ نے ہمارے لئے اپنے آپ کو بلیدان کیا چڑھایا اس مسیح کے نام سے ہم بسواس کرتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے پیتا پرمیشر جو آپ نے ہمارے بھم سب پاپیوں کو بچانے کے لئے اپنا لہو بہایا پیتا پرمیشر آپ نے مردوں کو اچھا کیا آپ نے جندہ کیا پیتا پرمیشر آپ نے کوڑھیوں کو سودے کیا آپ نے انیک پرکار کی بیماریوں کو آپ نے ٹھیک کیا پیتا پرمیشر آج جن بہنوں کے سریر میں کسی پرکار کی انگے میں کسی پرکار کی کوئی دکت ہے اسو مسیح کے نام سے آج وہ سب کچھ ٹھیک ہونے پائے پیتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں آج جتنے میرے مسیح بھائی بہنیں جو آج کسی بھی پرکار سے روک سے آگ رسی تھے آپ کے چمڑی میں آپ کے سریر میں آپ کے کسی بھی انگے میں کسی بھی حصے میں یعنی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسے مسیح کے نام سے آپ پانی اٹھائیں گے آپ پانی اٹھائیں گے اور آگیا دیں گے وہ ہر ایک ایک مسیح بھائی وین پراتنہ کے انتیم میں وہ پانی کو پیے گا تاکہ آپ کے جیون میں آپ کو بلیسنگ کرے گا اس نئے سال میں آپ کے سریر میں جو بھی کسی پرکار کے چمڑی میں کسی پرکار کے سریر کے اندر یا کسی بھی پرکار کی بیماری ہوگی یا سر میں درد ہے یا پیروں میں درد ہے یا گھٹنوں میں درد ہے یا کسی بھی پرکار کی بیماری آپ کے ہاتھوں میں آپ کے پیروں میں آپ کے سریر میں آپ کے فیس میں آپ کے چہرے میں آپ کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو چاہے وہ گھپت بیماری کیوں نہ ہو اس مسیح کے نام سے وہ سب کچھ دور ہوگی اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں جتنے میرے مسیح بھائی وین اس میں پانی کو رکھے ہوئے اس مسیح کے نام سے اپنے ہاتھوں میں بیتا پرمیشر اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی بیماریوں کے لئے آگیا دیں گے جو جس کے سریر میں جو بیماری ہے جو دکھ ہے پریشانیاں ہیں وہ آج جو ہے کسی پرکار کا فیور کیوں نہ ہو بڑی سے بڑے کینسر کیوں نہ ہو اس مسیح کے نام سے آج وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اس مسیح کے نام سے ہم بنتی کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پرمیشر اس رشتی کے مالے کو دھر کرتا جیون دینے والے پبیتر آتما ستکلم 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 دشت آتما گندی آتما اس مسیح کے نام سے اسی وقت ان کی سریر سے نکلے گی اس مسیح کے نام سے پبیتر آتما کے دورہ اس مسیح کے نام سے جیسے یہ پانی لوگ پییں گی اس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت وہ ہر پرکار کے بندھن جو کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں جو ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں شمشی کے نام سے جو پڑوسی ان سے جلن رکھتا ہے شمشی کے نام سے اور انہیں اچھے نہیں رکھنا چاہتا ہے اچھے سے نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے گھروں میں ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں شمشی کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں اسی وقت ان کے جیون سے وہ سیطانی طاقت وہ بندھن وہ ہر پرکار کے مصیبت آج ان کے جیون سے آجاد ہونے پائے شمشی کے نام سے ہر وہ پرکار کی سمشی ان کے جیون سے نکلیں گے شمشی کے نام سے بسواس رکھئے آپ کے جیون سے وہ ہر پرکار کے بیماریاں ہر پرکار کے روگاڑوں بھی شادو ہر پرکار کے جو کام آپ کی نہیں بنتے ہیں وہ بھی آپ کے کام بنے گے جس کے پیٹوں میں درد ہے سیر میں درد ہے یا کسی پرکار کی ہڈی میں کوئی فرابلم آ گئی ہے فیکچر ہو گیا ہے کسی پرکار کے ان کے جیون میں انفیکشن ہو گیا شمشی کے نام سے یا کسی پرکار کا کوئی گھاؤ ہو چکا شمشی کے نام سے ہم اس کے لئے بھنتی کرتے ہیں پراک نہ کرتے ہیں توہ کرتے ہیں شمشی کے نام سے آج ان کے جیون سے پرمیشر میری سرشتی کے مالک کو دھار کرتا پبیتر آتما کے دورہ ان کے جیون میں اس پانی میں جائے پتا پرمیشر اور جیسے اس پانی کو ریسیب کریں گے بسواث کے دورہ اس کے جیون میں اسی وقت جو بھی بیماری ہوگی جو بھی درد ہوگا شمشی کے نام سے وہ ٹھیک ہوگا شمشی کے نام سے وہ بسواث کرتے ہیں پتا پرمیشر بلیپ کرتے ہیں شمشی کے نام سے اسی وقت ان دنے محب جیس ہم آگے دیتے ہیں آگے دیتے ہیں شمشی کے نام سے پبیتر آتما کے دورہ اور جتنے میرے مسیح بھائی بین ہیں کمنٹ کے ماں دھم سے بتاتے ہیں کہ میرے ساریلی میں دکت ہے مسیبت ہے اس کے لئے بھی پراتھ نہ کرتے ہیں شمشی کے نام سے جتنے لوگ پرمیشر کے وچن کے دورہ بھیجتے ہیں پتا پرمیشر ان کے جیون میں بہت آیس سے آسیس دینا شمشی کے نام سے آج ان کے بچوں کی جیون کی رچھا کر سورچھا کر انہیں دیکھ لے کر ان کی ہر پرکار کی ہر پرکار کی برائیوں کو آپ دور کریں گے شمشی کے نام سے میں جانتا ہوں پتا پرمیشر آپ ہر ایک اپرادوں اور گناہوں کو چھما کرنے والے ہیں جو کسی سے گلتی ہوئی ہوئی پتا پرمیشر اسے آپ چھما کرتے ہیں میں جانتا ہوں پتا پرمیشر کہ آپ پبیت رہے شمشی کے نام سے اندہ نیم آبچی جیس اس مسیح کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اس جو آپ کی سیطانی طاقت آپ کے بندھن آپ کے کاموں میں رکاوٹ لارہی ہیں آپ کی بیماریاں نہیں ٹھیک ہو رہے دکھ نہیں ٹھی جا رہا اس مسیح کے نام سے وہ آپ کے گھروں میں پیسے کے دکت پرابلم آ رہی اس مسیح کے نام سے ہر وہ پرکار کی سمجھاؤں کے لئے ہم آگے دیتے اس مسیح کے نام سے نکل اس مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 پبیترات ما 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 ان کے گھروں میں پتا پرمیشن اترے اس مسیح کے نام سے آج اسی وقت پتا پرمیشن یہ ریسیب کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے ہم دھرنمات کرتے ہیں آپ کی مہمت کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے کہ آج آپ نے ان کے جیون کی بیماریوں کو آپ ٹھیک کر دیں اس مسیح کے نام سے میرے پری بھائی بینوں پرمیشر آپ کے جیون میں آپ کو بہت ساری بلیسنگ آپ کو آسیز دینے جارہا اس مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آپ کے پیارے بیٹے اس مسیح مہان جو ہمارا گروہ ہے جو ہمارا ادھار کرتا جیون دینے والا پرمیشر اس کے چڑھوں میں اس پراتنا کو رکھتے ہیں پیتا پرمیشر اور پیتا پرمیشر اس مسیح کے نام سے آپ کا دھنماد کرتے ہیں پیتا پرمیشر آمین